اس سے لے کر کمپیوٹر سائنسز، کومرس سے لے کر انجنیرنگ تک، کھوالٹی ایڈوکیشن، جوب پلیسمنٹ اور شاندار کیریئر پاک، لاہور لیڈز یونیورسٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیوی ٹوڈے اور میں ہوں اسرد سبحانی اور میں ہوں سیناریاز، ہر لائنز آپ چاند چکے ہیں بلٹن کا بقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اہلیان کراچی پر بجلی گرا دی گئی ہے کہ الیکٹرکس کے سارفین کے لیے بجلی مہنگی کرنے کی منظوری فی یونٹ ایک روپے نو پیسے مہنگا ہو گیا ہے جبکہ وفاق چار سو سات ارب روپے کی سبسلی بھی فراہم کرے گا اقتصادی رابطہ کمیٹی میں فیصلہ ہوا ہے علامیہ کے مطابق روز بیلٹ ہارٹل کی مالی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی ایک سو بیالیس ملین ڈالر کی منظوری دے دی گئی ہے اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کراچی والوں پر بجلی گرا دی گئی ہے کراچی میں بجلی کم ہی آتی ہے لیکن کراچی والوں پر بجلی گرا دی گئی ہے کہ الیکٹرکس آرفین کے لیے بجلی مہنگی کرنے کی منظوری دے دی گئی فی یونٹ ایک روپیہ نو پیسے مہنگا کر دیا گیا وفاہ کا چار سو سات ارب روپیس سبسیڈی بھی فراہم کرے گا اقتصادی رابطہ کمیٹی میں فیصلہ کر لیا گیا علامیہ کے مطابق روز بیلٹ ہارٹل کی مالی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی ایک سو بیالیس ملین ڈالر کی منظوری دے دی گئی ہے شوگر انکوائری کمیشن پر سندھ ہائی کورڈ کا فیصلہ موطل کر دیا گیا سپریم کورٹ نے وفاہ کی ہائی کورڈ کے فیصلے کے خلاف اپیل سمات کے لیے منظور کر لی سپریم کورٹ نے فریقین کو نوٹسز جاری کر دی ہیں سپریم کورٹ نے کیس کی سمات ایک ماہ تک ملتوی کر دی ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ شوگر انکوائری کمیشن پر سندھ ہائی کورڈ کا فیصلہ موطل کر دیا گیا سپریم کورٹ نے وفاہ کی ہائی کورڈ کے فیصلے کے خلاف اپیل سماعت کے لیے منظور کر لی ہے سپریم کورٹ نے فریقین کو نوٹسز جاری کر دی ہیں جبکہ سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت ایک ماہ تک کے لیے ملتوی کر دی ہے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں کہ دو سال محنت کر کے ٹھوس اقدامات اٹھائیں ہیں پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں پر کام چاری ہے بورڈز آف کورنرز کے اجراس میں ماضی نہ ہونے کے برابر تھے وزیراعلا عثمان بزدار کا دو سالہ کارگردگی ریپورٹ پیش کرنے کی تقریب سے خطاب کہا مشکل حالات کے باوجود ٹیکس فری بجٹ پیش کیا کرونا کے باعث ہماری میشت کو نقصان پہنچا پانچ ارب روپے کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص کر دیا گیا ہے امتظامی اور معاشی امور میں شفافیت ہمارا نصب لین ہے پنجاب حکومت کی توجہ انسانی ترقی تعلیم اور معاشت کی بہتری کے لیے ہے اہم خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں دو سال محنت کر کے ٹھوس اقدامات اٹھائے پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے بورڈز آف گورنرز کے اجلاس ماضی محنہ ہونے کے برابر تھے وزیراعلا عثمان بزدار کا دو سالہ کارگردگی ریپورٹ پیش کرنے کی تقریب سے خطاب کہا مشکل حالات کے باوجود ٹیکس فری بجٹ پیش کیا کرونا کے باعث ہماری معیشت کو نقصان پہنچا پانچ ارب روپے ترقیاتی منصوبے کے لیے مقتص کیا گئے انتظامی اور معاشی امور میں شفافیت ہمارا نصب لین ہے پنجاب حکمت کی توجہ انسانی ترقی تعلیم اور معیشت کی بہتری پر ہے سپریم کورٹ نے جالی اکاؤنٹس کیس کے مرکزی ملزم انور مجید کی زمانت منظور کر لی نام ای سی ال میں شامل کرنے کا حکم دے دیا سپریم کورٹ نے اومنی گروپ کے سربراہ انور مجید کی زمانت طبی بنیادوں پر منظور کر لی ہے عدالت عظمہ نے نام ای سی ال میں شامل کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا انور مجید کو پاسپورٹ ریجسٹر آفیس پر جامہ کروانے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے مسلم اگنون کے صادر شہبا شریف کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت نوادے کے مطابق کراچے کو فنز مہیا کیے ہوتے تو سیاست نہ کی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کراچی میں پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہبا شریف کا کہنا تھا کہ کراچی کے حالات دیکھ کر یہاں آیا ہوں بارشوں نے شہر کو بہت متاثر کیا کراچی میں میگا پروجیکٹ سے نواد شریف نہیں شروع کیے ہیں شہبا شریف نے کہا کہ کراچی پانی میں ڈوبا ہوا ہے اس وقت سیاست نہیں کرنی یہ وقت مخالفت برائے مخالفت کا نہیں جن کا گھر فصلیں اور مال موویشی تباہ و برباد ہوئے انہیں معافضہ دیا جائے امیر و غریب سب ہی سیلاب کی تباہ کاری سے فریشان ہے شہبا شریف کا کہنا تھا کہ وفاق نے کراچی کے لیے اربوں روپے دینے کا بادہ کیا تھا وہ فنز کہاں ہیں وفاق نے بادے کے مطابق فنز مہیا کیے ہوتے اور سیاست نہ کی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا وفاق نے سین حکومت کے ساتھ مل کر کام کیا ہوتا تو یہ حالت نہ ہوتی شہبا شریف گلشن جوہر ٹاؤن کے گئے اور متاثرین سے اظہار تازیت بھی کیا دوسرے جانے مریم نواز کہتی ہیں خیبر پختونخواہ میں بدترین سیلاب کا شکار ہونے والے متاثرین کے ساتھ ہیں بنیادی ڈھانچے کی ادم موجودگی کے باعث عوام نے قدرتی آفت کا سامنا کیا مسلمی قنون کی نائب صادر بڑیم نواز نے اپنے ٹویٹ میں کے پی کے کی عوام سے اظہار جگجہتی کرتے ہوئے کہا کہ میری دعائیں کے پی کے کے ساتھ ہیں جو سیلاب سے بوری طرح سے متاثر ہوئے بنیاد انفرسٹرکچر کی ادم موجودگی کی وجہ سے پریشانیوں مزید بڑھ گئی ہیں اگر بنیاد انفرسٹرکچر ہوتا تو ایسی آپات میں نقصان کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے دوسری طرف شہباز گل کہتے ہیں کہ شہباز شریف شعبازی کے لیے کراچے تک جا سکتے ہیں لیکن نائب عدالت آتے ہوئے صحت خراب ہو جاتی ہے ان کی پہلی ملاقات ہی اپنے کرپشن پارٹنرز زرداری سے ہے کراچے کی حالت سندھ حکومت کی نا اہلی بتا رہی ہے شہباز شریف آسف زرداری کی کرپشن کو سندھ اور کراچے کی بربادی کی وجہ کرا دینا اچھا کرتے تھے زرداری صاحب کا پیٹ پھار کر قوم کا لوٹا ہوا پیسہ واپس لینے کا وعدہ بھی پورا کر لیں جن کی لوٹ مار نے کراچے کا یہ حال کیا ان سے ملاقات کر کے کراچے والوں کے زخموں پر نمک پاشی کریں گے شہباز گل کا کہنا تھا امید ہے شہباز شریف بارش کے پانی میں فوٹو سیشن کروانے کے لیے بوٹ سوٹ ساتھ لائے ہوں گے ہر سال کی طرح پانی میں کھڑے ہو کر فوٹو شوٹ کرنے کا محقہ انہیں لاہور میں نہیں مل پایا خیبر پختون خواہ میں بارشوں اور سلابی ریلوں کے باعث 24 گھنٹوں کے دوران پانچ افراد جانبہاک ہو گئے جبکہ بیس زخمی ہوئے خیبر پختون خواہ میں حلاکتوں کی تعداد بیس ہو گئی پی ڈی ایم اے کے مطابق خیبر پختون خواہ میں بارشوں سے حلاک افراد کی تعداد بیس ہو گئی ہے سلابی ریلوں سے کئی رابطہ پول بھی بہ گئے گلگت بلدستان میں لینڈ سلائڈنگ سے رابطہ سڑکیں بند ہو گئی ہیں تحصیل پھنڈر کا زمینی رابطہ بھی منقطع ہو گیا جبکہ زلہ ازر میں بھی لینڈ سلائڈنگ سے کئی رابطہ سڑکیں بند ہیں نوکورٹ میں سلابی پانی شہر میں داخل ہو گیا جس کے بعد پاک آرمی اور نیوی کے اہلکاروں کی امدادی کاروائیاں جاری ہیں دریائے کنہار، دریائے سندھ اور سرنگ کے قریبی آبادی کو نقل مکانی کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں دیر بالا میں سلابی ریلے میں لکڑی کے چار پول اور دو پنچ چکیاں بہ گئی ہیں کراچی میں نالوں اور سرکار املاک پر قائمت جاوزات کے خلاف بڑے پیمانے پر آپیریشن شروع کر دیا گیا ہے نالوں کے دونوں جانب تیس تیس فٹ جگہ کلیئر کر دی گئی ہے کراچی میں تجابوزات کے خلاف آپریشن تین مقامات پر بیق بقت شروع کیا گیا دو آپریشن کیفے پیالہ سے تین ہٹی جبکہ ایک آپریشن نیو کراچی نالے پر کیا جائے گا آپریشن کے دوران گجر نالے کے تین لیاری ندی کے دو اور انگی نالے کے تین ملیر ندی میں دو اور محمود آباد نالے کے اطراف دو مقامات پر تجابوزات کا خاتمہ کیا جا رہا ہے ندی نالوں کے دونوں طرفوں تیس تیس فٹ کی جگہ کلیئر کی جائے گی تجابوزات کے خاتمے کے لیے ہونے والے آپریشن کے دوران پاک فوج اور رینجرز کی ٹیم میں بھی شامل ہیں جبکہ پولیس کی نفری سوئی گیس اور کیل اکٹری کے ٹیم میں بھی موقع پر موجود ہیں انتظامیہ کے مطابق ابتداء میں آپریشن صرف کمرشل تجابوزات کے خلاف کیا جائے گا خبروں کا سلسل آگے بڑھاتے ہیں ڈی جی نیب سلیم شہزاد کہتے ہیں شراب لائسنس کیس میں وزیراعلا عثمان بزار کو دو بار نوٹس وجوائے لیکن ابھی تک جواب جمع نہیں کرایا گیا لاہور ہائی کورٹ میں میڈیا سے غیر اسمیں گفتگو میں ڈی جی نیب سلیم شہزاد نے کہا کہ نیب کا سیاست کوئی تعلق نہیں ہمیشہ میرٹ پر کاروائی کرتے ہیں مریم نواز کو طلب کر کے ہم نے پتھر بھی کھائے ہیں کبھی پولیس نے بھی کسی پر پتھر پھینکے ہیں ڈی جی نیب سلیم شہزاد کا کہنا تھا کہ نیب نے کرپٹ افراد سے آرڈبور پیکیری کا بھی کی ہے وزیراعلا شیخ رشید احمد نے ایک بار پھر سے مسلم نقنون کا ڈاؤن پال شروع ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے کہتے ہیں نواز شریف کو اپنی سیاست بچانی ہے تو انہیں دس سپٹیمبر کو وطن واپس آنا ہوگا شیخ رشید نے ایک بیان میں کہا کہ نواز شریف کے پاس سرنڈر کرنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں بچا نواز شریف کی پارٹی کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا ہے پیشی کی موقع پر شباز شریف کی پارٹی کا کوئی رہنما عدالت نہیں آیا شیخ رشید نے کہا کہ وزیراعظم بڑا پیکش لے کر کراچی جا رہے ہیں عمران خان کے دورہ کراچی سے پیپرز پارٹی اور تحریک انصاف میں رنجشیں کم ہو سکتی ہیں اگر سیند اور وفاقی حکمت ایک نکتے پر پہنچ جاتے ہیں تو پیپرز پارٹی تحریک انصاف کے قریب آنے کا موقع ضائع نہیں کرے گی فیاض الحسن شہان کہتے ہیں وزیراعظم پنجاب کے قرادت میں بزار حکمت کفائز شہری کا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں دو سال میں ایوان وزیراعظم کے اخراجات میں نمائع کمی کی گئی وزیراعظم پنجاب فیاض الحسن شہان نے تفصیلات جاری کرتے ہوئے بتایا کہ پہلے دو سال میں سی ایم آفیس تحائف اور تفریقی مد میں چھپن فیصد کمی کی گئی یہ اخراجات نو سے ملین تک تھے جو اب پچاس فیصد سے بھی کم ہو چکے ہیں گاریوں کی مرمت کی مد میں گزشتہ دو سال میں بزار حکمت نے تریپن فیصد بچت کی ہے فیاض الحسن شہان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم عثمان بزار نے سی ایم آفیس کی سیکیورٹی اخراجات کی مد میں پچاس فیصد کمی کی حکومت ملکی خزانہ کی امین ہے ہر صورت بچت کی جائے گی سی ایم آفیس کو ذاتی ملاسمین کے ذریعے منی لانڈنگ کے لیے استعمال کیا گیا پی ٹی آئی کے موجود حکومت نے ایوان وزیراعظم کا تقدس بحال کیا بات کریں کہ کچھ کرونا وائرس کے حوالے سے پاکستان میں کرونا سے چوبیس گھنٹوں میں مسید اٹھارہ مریض انتقال کر گئے ہیں امباد کی تعداد چھہ ہزار تین سو اٹھارہ ہے مزید چار سو اکیالیس افراد نے وائرس کی تشخیص ہوئی مریض دو لاکھ چھانوے ہزار ہو گئے پانسو چراسی مریضوں کی حالت تشویش ناکھ ہے جبکہ دو لاکھ پیاسی ہزار مریض سے حتیاب ہو گئے ہیں پاکستان میں کرونا نے چوبیس گھنٹوں میں مزید اٹھارہ مریضوں کی زندگی نگل لی سن میں دو ہزار چار سو نو پنجاب میں دو ہزار دو سو چار خیبر پختونخواہ میں ایک ہزار دو سو پچپن بلوچستان میں ایک سو اکتالیس گلگد بلتستان میں اکہتر آزاد کشمیر میں تریسٹھ اور اسلام آباد میں ایک سو پچھتر مریض انتقال کر چکے ہیں چوبیس گھنٹوں میں مزید چار سو اکتالیس افراد میں وائلس کی تشخیص ہوئی پنجاب میں اچھانوے ہزار نو سو اکیس سن میں ایک لاکھ انتیس ہزار چھے سو پندرہ خیبر پختونخواہ میں چھتیس ہزار دو سو پینسٹھ بلوچستان میں بارہ ہزار نو سو گلگد بلتستان میں دو ہزار نو سو بائیس اسلام آباد پندرہ ہزار چھے سو چھے سٹھ اور آزاد کشمیر میں دو ہزار تین سو دو مریض ہو چکے ہیں دنیا بھر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد دو کروڑ ساٹھ لاکھ ہو گئی ہے ہلاکتنی آٹھ لاکھ باسر ہزار ہو گئیں ایک کروڑ تراسی لاکھ سے زائد مریض سے ہتھیاب ہو چکے بزی کرونا وائرس پر کابو نہیں پایا جا سکا امریکہ میں ایک لاکھ اناسی ہزار پراسل میں ایک لاکھ بائیس ہزار میکسیکو میں پینسٹھ ہزار روس میں سترہ ہزار بھارت میں سٹھ سٹھ ہزار ترکی میں چھے ہزار ایران میں اکیس ہزار افغانستان میں ایک ہزار چار سو دو سعودی عرب میں تین ہزار نو سو انتیس اموات ہو گئی ہیں وفاقی وزیر اطلاع شبیل فاراس کہتے ہیں کہ سندھ کی حکومت کراچی کے مسائل کو سندریدگی سے نہیں لے رہی ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم اس معاملے پر دو ٹوک موقف رکھتے ہیں اور شہر قائد کے مسائل کے حل کے لیے مربوط اقدامات اٹھانا چاہتے ہیں اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شبیل فاراس کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کی مدد کے بغیر مسائل حل نہیں ہو سکتے این ڈی ایم میں اور سبائی حکومت کی مشابرت سے منصوبوں کا اعلان کیا جائے گا کراچی کے مسائل کے حل کے لیے بڑا پلین بنا رہے ہیں وزیراعظم سندھ حکومت کو آن بورڈ لیتے ہوئے پروجیکٹ کا اعلان کریں گے انہوں نے بتایا کہ کراچی کے مسائل کے حل کے لیے ایک حکمت عملی تیار کی گئی ہے اس سلسلے میں وزیراعظم عمران خان جمعے کو کراچی کا دورہ کریں گے کراچی پاکستان کا معاشی حب ہے لیکن اس کے مسائل جون کے توں ہیں پیپلز پارٹی حکومت مسائل کو سنجیدگی سے حل نہیں کر رہی یا اہل نہیں ہے کراچی کے عوام مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں وفاق ان کی ہر ممکن مدد کرے گا انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف تین بار وزیراعظم منتخب ہوئے انہیں قانون کا احترام کرنا شاہیے انہوں نے دعویٰ کیا کہ مسلم لیکنون میں تقسیم کی وجہ نواز شریف نے اپنی حالیہ تصویر لندن سے بھیجی تھی ابھی آپ کو بتائیں کہ عوام کے لیے بری خبر ہے نہپرا نے بجلی کی قیمتوں میں 84 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی ہے جو ہاں بلکل نہپرا میں سی پی پی اے کی مہانہ فیول ایجسمنٹ کی مدد میں اضافے کی درخواست پر سمات ہوئی ہے نہپرا نے بجلی کی قیمتوں میں 84 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی ہے جبکہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ مہانہ فیول ایجسمنٹ کی مدد میں کیا گیا ہے نہپرا نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دی بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق کے الیکٹرکس پر نہیں ہوگا بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے سارفین پر بارہ ارب روپے کا اضافی بہت پڑے گا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہر فورم پر بھارت کے غیر قانونی غیر تسلط جمع کشمیر بیلسان حقوقی خلاورزیوں کے خلاف مؤثر آواز اٹھائی ہے ایک بیان میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ انہوں نے دنیا کو بھارت کے جارہانہ ازائم سے زبانی اور تحریری طور پر آگاہ رکھا وزیر خارجہ نے سیبل سوسائیٹی انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں خصوصا غیر ملکی ذرائع ابلاغ پر زور دیا کہ وہ اس حوالے سے مل کر آواز اٹھائیں انہوں نے کہا کہ مذہبی ازادی کی دعویدار بھارتی حکومت نے مقبوضہ جمع کشمیر میں ظلم جبر کا ارتکاب کر کے تمام حدیں پار کر دی ہیں وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت کے غیر قرونی زیر قبضہ جمع کشمیر میں محرم کے جلوس نکالنے کی اجازت نہیں دی گئی اور ماتمی جلوس میں شرکت کے لیے نکلنے والے لوگوں پر تشدد کیا گیا اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب مرین اکرم کہتے ہیں کہ سلامتی کانسل مسلمانوں کے خلاف انتہا پسند اور فستائی ہندوطوہ گروپوں کے دہشتگردی کو نظر انداز کر رہی ہے سلامتی کانسل کی سارانہ ریپورٹ کی ایک غیر رسمی اجلاس میں مونیر اکرم کا کہنا تھا کہ سلامتی کانسل نے اپنی تمام ترتوچہ القائدہ اور داشت کو ختم کرنے پر مرکوز کر رکھی ہے جبکہ مسلمانوں کے خلاف انتہا پسند اور فستائی ہندوطوہ گروپ کی دہشتگردی کو نظر انداز کیا جاتا رہا انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال کانسل کے اجلاس میں توصیح کی گئی کہ بھارت کا پانچ اگست دوسرے جانب جاپانی سفیر کی مشیر خزانہ عبدالحفی شیخ سے ملاقات ہوئی ہے جاپان کا کرزوں کی ادائیوں میں سخولت دینے کے لیے پاکستان کی مدد کو تیار پاکستان سے عام مچھلی اور کپڑے کی مسنوات کی درامت میں دلچسپی کا بھی اظہار جاپانی سفیر کا کہنا تھا کہ جاپان پاکستان کے ساتھ کاروباری تعلقات کو توصیح دینا شاہتا ہے بندرگاہوں پر انتظامات کیے جا رہے ہیں تاکہ ذریع منصورانات کی برامدات میں سہولیات مل سکیں جاپانی سفیر کا کہنا تھا کہ ان کا ملک ارزوں کی ادائیگی میں سہولت دینے کے لیے پاکستان کے مدد بھی کرے گا اور اس اقدام پر ابتدائی کام کے بعد پاکستان کے ساتھ بازابتہ طور پر مفامت کی آداشت پر دستخط ہوں گے مشیر خزانہ نے جاپانی سفیر کو گزشتہ ایک سال کے دوران معیشت کی صورتحال اور کرونا وائرس کی عالمی بابا کے اثرات اکام کرنے کے لیے حکمت کی جانب سے کی جانے والی کوششوں سے آگاہ کیا انہوں نے اعتماد ظاہر کیا کہ پاکستان کرونا وائرس کے فال مریضوں کی تعداد میں کمی کے پیشن ازر دوبارہ اس احکام اور تبازن حاصل کر لے گا اور اب شامل کریں گے ڈسٹرک نیوز دریائے سوات میں پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی کمیشنر مالاکن ریحال گن خٹک اسسسٹن کمیشنر سحیل خان اور پاک آرمی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا ڈپٹی کمیشنر مالاکن ریحان گول خٹک پاک آرمی مالاکن سمیت تمام سٹیک ہولڈرز کے ہنگامی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ڈسٹرک میں مالاکن میں پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا بارشوں سے دریائے سوات میں سیلاب کی شدت کے بارے بھی آگاہ کیا اور بتایا کہ درمیان درجہ کا سیلاب چاری ہے ایسی بٹخیل ڈی ڈی ایم اور مالاکن سوہیل احمد نے فنڈز کی دستیابی اور سیلاب سے مطالق امدادی عشاء سے مطالق فارم کو آگاہ کر دیا خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ پر رہیے میں آپ کو رکھوں گی با خبر ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہل وی ٹوڈے خبر سب سے پہل ویلکم بیک اب آپ کو بتائیں کہ سیکیٹری لائف سٹوک کیپٹنٹ رائر ساکیب زفر کا فوٹ اینڈ ماؤتھ ریسرچ سینٹر برکی روڑ کا دورہ ایڈیشنل ڈائریکٹر فوٹ اینڈ ماؤتھ ریسرچ سینٹر ڈاکٹر راشد نے پریفنگ دی ہے سیکیٹری لائف سٹوک نے ریسرچ سینٹر کے مختلف شعباجات کا تفصیلی جائزہ لیا سیکیٹری لائف سٹوک نے تحقیقی اور ترقیاتی سکیموں میں خصوصی دلچسپی کا اظہار کیا سیکیٹری لائف سٹوک نے ایسو پیس پر عمل درامت یقینی بنانے کی ہدایت کی ساکیب زفر نے کہا کہ تحقیقی اداروں کے کلشر کو فروغ دینا ہوگا تحقیقی اداروں کو عالمی بیار کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے ریسرچ میٹنگز میں سینئر پروفیسرز محققین اور سکالرز کی شمولیت مفید ہوگی رحمیار خان شہر میں مزر سہت شوارمے کے فروغ دھڑلے سے جاری ہے انتظامی اور محق میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کا خاموش نماشائے کا کردار کاروائی نہ کرنے پر شہری احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے رحمیار خان شہر میں مزر سہت کھانا اور شوارمے کی فروغ دھڑلے سے جاری ہے جسے شہری بیمار ہونے لگے ہیں جس پر شہریوں نے آج جیل روڈ پر احتجاج کیا نارے با سے بھی کی ہے مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہم نے شوارمے کھائے مزر سہت ہونے کے وجہ سے ہماری حالت خراب ہو گئی جس کی شکایت پنجاب فوڈ اتھارٹی کو تحریری درخواست بھی دی میڈیکل ریپورٹ آنے کے باوجود بھی ابھی تک کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائے جا سکی ہے یہ جو جنبار ہے اس لیے یہ اتجاج کیا جا رہا ہے کہ یہ یہاں پر ایک دو کھانا یہاں پر صحیح نہیں ملا جاتا یہاں پر اور دوسرا یہاں پر انہوں نے گھنڈا گردی کی ہوئے ہیں کوئی بھی سوڈنٹ آئے اس کے ساتھ بتتمیزی کرتے ہیں اور زیادہ کوئی کرے تو ڈی سیو صاحب سے ہم مطالبہ کرتے ہیں ہم ایسی صاحب سے اور ہم فوڈ والوں سے مطالبہ کرتے ہیں اسے جلد اور جلد سیل کیا جائے اور ان کے خلاف کاروائی کی جائے خاجہ فرید کالیج کی ہم سٹوڈنٹ ہے اور یہاں پر خاجہ فرید کالیج میں پڑھتے ہیں اور یہاں سے برگر وغیرہ شوروہ وغیرہ کھاتے ہیں اور ناکس شوروہ ہے اور ناکس بلکل برگر ہے ہم احتجاج اس وضعے سے کر رہے ہیں ہم جن بار کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں یہاں ناکس کھانا مجسر کیا جا رہا ہے ہم نے انتظامیہ سے بھی مطالبہ کیا تھا اور بہت سے فورم استعمال کیے ہیں ہماری پھر بھی نہیں سنوائی جا رہی اب کچھ بات کر لیتے ہیں بارشوں کے حوالے سے سرگودہ کے علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ چاری ہے جس کے باعث نشیبی علاقے زریاب آگئے سرگودہ کی تحصیل ساہی وال میں کل سے ہونے والی موصلہ دھار بارش سے کئی نشیبی علاقے زریاب آگئے تحصیل ساہی وال میں دو دن سے لگاتار بارش سے گلیاں محلے پانی سے بھر گئے اسسسٹن کمیشنر ساہی وال احسن ممتاز گوندل کے حکامات پر بلدیا ساہی وال چیف افیسر چودری شہریار بڑائش نے شہر بھر کا دورہ کیا خبر شامل کریں گے خوش آپ سے جہاں پر بارش نے تباہی مچا دی ہے خوش آپ شہر میں اکثر محلے پانی میں ڈوب گئے پانی لوگوں کے گھروں میں داخل اور لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں اسی حوالے سے بسید بات کرتے ہیں اپنے نمائندی عمر خان سے جی عمر تفصیلات بتائیے تباہی مچا دلکتی ہے یہاں پر سکرم موجود ہے خوش آپ کے ملہ تاج بلہ شمالی میں جہاں پرس بارش کا پانی سلابی ریلہ اختیار کر چکا ہے اور یہ پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو چکا ہے اپنی مدد آپ کے تاج دو گھروں میں سے سمان نکار رہے ہیں خوش آپ کی انتظامیاں بے پس ہو چکی ہے اگر بات کی جائے موسم کی تو موسم کی صورتال یہ ہے بزید تین دن پر شہونے تاؤں کی بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے دوسری جانب گگومنڈی بھی پولیس تھانہ فتح شاہ کی کاروائی اندھے قاتل کے ملزمان گرفتار کر کے آلہ قاتل برامت کر لیا ہے ڈسٹک پولیس افیسر ویہاڑی احسان اللہ چوہان کی حدایت پر پولیس کی جرائم پیش آر ناصر کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں تھانہ فتح شاہ پولیس نے چند روز قبل ہونے والی قتل کی واردات کو ٹریس کر کے ملزم محمد منشاہ اور چمن آباس کو گرفتار کر لیا اور اب شامل کریں گے بین لوکوامی خبریں شام اسرائیلی فضائیہ کی بمباری میں خاتون سمیت گیارہ افراد ہلاک ہو گئے دمشق جنوبی عراق میں اسرائیل نے اکثریت پسندوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے ہلاک ہونے والوں میں ایران نواز ملیشہ کی سات غیر مقامی عرقین اور شامی فوج کے تین اہل کا شامل ہیں جبکہ ایک خاتون رخگیر بھی زد میں آئیں غیر جانب دار سرائے کے مطابق ہلاکتوں کی اتعداد کہیں زیادہ ہے دوسری طرف شام میں حکومتی والا اتحادی افواس نے ملک کے بشتر حصوں سے داشت کا قبضہ واقعزار کروا لیا ہے سعودی فرما روانے کرپشن کے الزامات پر شاہی خاندان کے سینئر ممبران اور فوجی حکام کو ان کی ذمہ داریوں سے سبک دوش کر دیا شاہی فرمان میں سعودی عرب کی جوائن فورسز کے کمانڈر سمیت دو انزہائی سینئر حکام کو برطرف کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے کمانڈر جوائن فورسز فاہد بن ترقی بن عبدالعزیز اور ان کے بیٹے عبدالعزیز بن فاہد بن ترقی پر تحقیقات میں کرپشن کے الزامات ثابت ہونے پر برطرف کیا گیا متحدہ عرب امارات کے ولی اہد نے اسرائیل سے معاہدے کے نتیجے میں فلسطین قوس کی اہمیت کم ہونے کا تاثر مصرد کر دیا ہے متحدہ عرب امارات کے ولی اہد شیخ محمد بن عزادنہان نے کہا کہ یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان باہمی تعلقات کے حالیہ معاہدے سے فلسطین قوس کی اہمیت کم نہیں ہوگی مدہدہ عرب امارات فلسطینیوں کا دوسرا ملک ہے امریکی سادر ٹرامپ دمزاہر ان کو قتل کرنے کے الزامے گرفتار سترہ ترہیل سادر ٹرامپ دمزا ٹرامپ دمزا ٹرامپ دیوہ موسیقا 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 موسیقا